موسیقی 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 دیکھئے سیکڑوں کی سنخیہ میں سوے ٹریٹمنٹ پلانٹ بنے یعنی افجل سنشودن سینطر جس میں گندہ پانی کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اور ان میں سے ایسا نہیں کہ سارے ہمیشہ بند رہتے ہیں بجلی کی سمسیہ ہے گنگا کی نعرے کے راجیوں میں اور ستانوں میں اس کے قارن جو ہے وہ تھوڑی دکت ہوتی ہے لیکن آپ یہ سوچئے کہ اگر وہ افجل سنشودن سینطر نہیں بنتے تو آج گنگا اور کتنی مہلی ہوتی ہے جی انانت جی انانت جی آپ سے سوامی جی کچھ کہنا چاہتے ہیں سوامی جی آپ اپنی بات رکھیں میرا کہنا یہ ہے میتل جی کہ یہ تو آپ بہت بریش پترکار رہے ہیں میں بہت دنوں سے آپ کو جانتا ہوں جی جی اور گنگا پہ آپ کا بڑا عدیان ہے ہمارا کہنا یہ ہے کہ جو روزگار کی باتیں بار بار اترہ کھنڈ میں اٹھائی جا رہی ہیں آج بھی وہاں جو پہاڑ پہ اور باندھوں پہ کام کر رہے ہیں ساید میرا ہمیشہ جانا آنا رہتا ہے کئی بار یہ سرکاروں نے لوگوں نے کمپنیوں نے میرے اوپر حملے بھی کرائے لیکن میں پھر بھی جانا بند نہیں کیا ہماری جو جانکاری ہے اس کے انسار آج بھی وہاں 40 سے 50% لوگ بہاری ہیں دوسرا ابھی جو لنٹی کمپنی سنگولی بھٹواری میں بیدود پریوجناہ بنا رہی ہے وہاں جو 64 گاؤں پروہاوی تھے اس میں سے کچھ لوگوں کو رکھا تھا جیسے پریوجناہ کا ادھر کا کام سمپنوہ ان لوگوں کو نکال کے باہر کر دیا اور ان کو لگتا ہے کہ یہ لوگ آندولنکاریوں کو دبا سکتے ہیں ان سے لڑ سکتے ہیں تو ان کو گھر بیٹھا کر کے پیسہ دیتے ہیں تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ روزگار کا جو مددہ ہے ایک ایک روپے دینے کی بات ہے اترا کھن میں کوئی بھوکوں نہیں مر رہا ہے جی بلکل اونکار جی آپ سماس سے بھی ہے لوگوں کے بیچ جاتے ہیں جن جاگ رکتا جگاتے ہیں آپ کا کیا کہنا ہے اس پورے مددے پر کیا روزی روٹی چھن جائے گی یا دوسری طرف گنگا کو نرمل بچائے رکھنے کے لیے آپ لوگ لگاتا آراندولن کریں تو دونوں کے بھی سامن جس سے آخر ستھاپیت کیسے کیا جائے دیکھیں سب سے پہلے تو ہمارے سامنے مل مددہ یہ ہے کہ گنگا کے اوپر خطرہ پیدا ہو گیا ہے اور گنگا سے روزی روٹی جو چھن رہی ہے گنگا کو خراب کرنے کے ساتھ ساتھ اس بارے میں کوئی بات سامنے نہیں آ رہی ہے آج گنگا کے تر پر جو پانی کا پردوشن ہو گیا ہے تو ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہے بیماریاں محسوس کر رہے ہیں بیماریاں جیل رہے ہیں ان کو پیٹ کی بیماریاں ہے پیلیا ہے ٹائفائیڈ ہے اس سے جو ان کی روزی روٹی کا نقصان ہوتا ہے اس کی بات نہیں ہو رہی ہے تو جب تک ہمیرے دھیان میں یہ بات نہیں آئے گی کہ گنگا کو نقصان کرنے سے ہم جنتہ کا نقصان کر رہے ہیں تب تک یہ بات صحیح دشا میں نہیں جا سکتی ہے خود پردان منطری نے مانا ہے کہ گنگا کا اندر جو ایک منم پانی ہونا چاہیے وہ پانی بھی آج موجود نہیں رہ گیا ہے اور علاوہ بات ہائی کوٹ نے سرکار سے پوچھا ہے کہ کیا آپ ندی سے اتنا پانی نکال سکتے کہ جو ہے ندی کے بیٹ میں کیون رہتا رہ جائے اور پانی رہے نہ تو یہ جو ہم نے آتنا گھاتی نیتی چلائی ہے اور گنگا کو نقصان پچانے کے ساتھ اپنی جنتہ کو بھی نقصان پچھایا ہے اس بات کو سب سے پہلے سامنے لانا ہوگا اس لیے وکاس اور وناش کے بیچ پہ چننے کی بات نہیں ہے یہاں پہ کیون گنگا کا وناش ہو رہا ہے آج سرکار بھی اس بات کو مان رہی ہے سوال اس بات کا ہے کہ ہم اس کو ٹھیک کیسے کریں اس کو ٹھیک کیسے کریں اور کیا بیچ کا راستہ نکالیں ہشمی جی آپ کو کوئی لگتا ہے کہ کوئی وکلپ بچا ہے جو دونوں کے بیچ سنتولا نے ستھابت کر سکے اگر پیسے کی بات ہے اور گنگا سے ارثو پارجن کی بات ہے تو وہ چرچہ کیوں نہیں کی جاتی جو حریدوار میں پریٹک آتا ہے وہ چرچہ کیوں نہیں کی جاتی جو الہباد میں پریٹک آتا ہے جو گنگا ساگر پریٹک جاتا ہے جو بنارس پریٹک جاتا ہے اس کی سنخیہ لگتا ہے تو اگر گھٹ رہی ہے پریٹکوں کی سنخیہ گھٹ رہی ہے تو پریٹن بھی اس دیش میں دنوں پارجن کا بہت بڑا آدم ہے اور وہ سمات تو ہو رہا ہے دیرے دیرے گھٹ رہا ہے ایک دن سمات تو ہو جائے گا اس کی چرچہ کیوں نہیں کی جاتی ہے اور کہیں نہ کہیں بھارتی سنسکرتی سے جڑنے کے لیے بھارتی سنسکرتی سے کچھ اچھی چیز لینے کے لیے بھی پریٹر کے ہاں آتے اور گنگا یمنا کے کنارے جو سنسکرتیاں بسی ہوئی ہیں اس سے کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں بلکل ایک سنسکرن ایک سکنے سناتا ہوں میں ایک دن جا رہا تھا بنارس اور ایک کوریان لیڈی ملی تو میں نے پوچھا ہے تم بنارس کیوں جا رہی ہو تو اس نے بولا کہ for this river for holy river گنگا تو بنارس حریدوار الہاباد یا انہیں جو ترت اسطل ہیں وہاں لوگ گنگا کو دیکھنے جاتے ہیں وہاں لوگ بنارس کو دیکھنے یا انہیں اس کو دیکھنے نہیں جاتے ہیں بنارس الہاباد اور انہیں جو دھارمک اسطل اس کا اسطل تو ہی گنگا کے ناتے ہیں تو گنگا رہے گی تبھی یہ اسطان بلکل گنگا رہے گی تو ہی ہماری سنسکرتی جویت رہے گی اور گنگا رہے گی تو ہی ہم اپنے ہماری دیش کو آگے بڑھا سکیں گے ایسا ماننا ہے گنگا بچاؤ اندلن سے جوڑے لوگوں کا آگے بھی ہم اس مدے پر چرچہ کو بڑھائیں گے کیا وکلپ ہے کیا بیچ کا راستہ ہے جو سرکار وکاس کی بات کر رہی ہے دوسری طرف گنگا کی جو ویرال دھارہ ہے وہ بچی رہے آگے ہم ہشمن جسے مدے پر چرچہ کریں گے یہاں لے لیتے ہیں ایک چھوٹا سب بریک موسیقی